وکلا کی تحریک چلنے لگی ہے کیونکہ آج وکلا نے اوپن نہیں اعلان کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامباد ہائی کورٹ کا آج فل کورٹ بیٹھا جس میں سات ججی سے ایک جج صاحب نہیں بیٹھے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ گورنمنٹ کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اندر گورنمنٹ باہر وکلا کہاں ہوگا پاکستان آپ صحیح کہہ رہے ہو میں بڑے دنوں سے یہ سوچتا رہتا ہوں مجھے نظر بھی ہے صحیح آ رہا ہے جنرل آیوب خان نے زیاؤلک نے اور ابھی ہمارے کیا نام ہے پی ٹی آئی کے سربراہ نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں کوئی ادارہ بھی محفوظ نہیں رہا سیاست کے اقداری تبدیل ہو گئے ہیں جو باتیں سیاست میں بددت تھی اب وہ سیاست میں کارنامہ سمجھ جاتا ہے تو ابھی خان صاحب شروع ہے کس ادارے کو چھوڑا ہے انہوں نے سارے ادارے ان کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ان کا سب سے بڑا نشانہ عدلیہ ہے عدلیہ میں انہوں نے ابھی ساری ہر جگہ سے ناکامی دے کر پورا زور وکلا پہ لگایا ہے صدر بھی وکیر صاحب بنا ہے اور وکلا صاحبان بھی ہے اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن یہ افراد تفریح بڑھے گی یہ افراد تفریح ختم نہیں ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر بڑا سوچنے سے پریشان لاکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ بتائی حسن یوپ صاحب میں چانہی سے دوبارہ آپ کی طرف آوں گا حسن یوپ صاحب یہ فرمائیے سر یہ آپ کو بھی نوٹس ہو گیا اور یہ معاملہ کیا ہے کیوں کمپین چلا رہے ہیں آپ جائز صاحب کے خلاف نہیں میں تو اب نوٹس سنا ہے خبر سنی ہے نوٹس موصول نہیں ہوا مجھے ٹھیک ہے جب نوٹس موصول ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کہ نوٹس میں کیا ہے پھر جائیں یہ عدالت کا بلائی ہے عدالت بلائی کی جس تاریخ پر عدالت کا بلانا سر آنکھوں پر میں عدالت میں جاؤں گا اور جا کے دیکھوں گا کہ عدالت میں میرے اوپر الزام کیا ہے کیا گناہ میں مجھ سے سرزد ہوا ہے پھر اس کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق جو میرا رائٹ ہے جواب دینے کا میں جواب دوں گا اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے جواب سے عدالت مطمئن نہیں ہوتی اور وہ یہ معاملے کو آگے بڑھاتی ہیں تو پھر میں کیس کنٹیسٹ کروں گا معافی بغیرہ میں نے کوئی نہیں مانگنی میرا ضمیر جو ہے وہ اس وقت مطمئن ہے دیکھیں فیصل بڑا صاحب بھی یہی کہتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہی کہتے تھے دیکھیں بات یہ ہے وہ سیاستدان ہیں ان کو کنٹیپ میں ناہلی کا ڈر ہے بات یہ ہے کہ عدالت کے اعترام میں جاؤں گا ضرور ٹھیک ہے لیکن عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا پھر جو فیصلہ عدالت کا ہوگا وہ بھی سار آنکھوں پر ہوگا اچھے بسے جیج صاحب کے اوپر الزام لگا دینا اس طرح بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی جسٹیفکیشن ہے دیکھیں معاملہ بڑا واضح ہے ابھی تو وضاعت بہتر ہوتا آج ہائی کورڈ کے جو فل کورڈ بیٹھا تھا وہ یہ وضاعت کر دیتا کہ جو موزیس جج صاحب ہیں تارک محمود جانگیری صاحب اب ان کی ڈگری جو ہے وہ جالی نہیں ہے یہ بتا دیتے ہیں جیسے جیسٹس بابر ستار صاحب کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تو پھر اس کی اوپر جو ہے ایک رسپونس دیا گیا اور بتایا گیا جی کہ ڈیٹا ہے لیکن ڈیٹا جس نے لیک کیا ہے وہ غیر قانونی ہے پھر جیسٹس اتر منلہ صاحب نے بھی عدالت میں بیٹھ کر کہا کہ جی میرے علم میں تھا معاملہ کہ یہ ان کی گرین کارڈ ہے اور ان کی فیملی کی امریکہ کی شہریت ہے تو کوئی وضاعت آگی جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سے متعلق ٹوٹ ہوا تو اس ٹوٹ کی جو ہے وہ تردید جو علامیہ جاری کیا ہے استعباد ہائی کورٹ نے تو میں تو ویٹ کر رہا ہوں اس وقت کا جب استعباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ علامیہ جاری ہو کہ موزز جسٹس تارک جانگیری صاحب کی جو اصناد ہیں علیل بی کی وہ اصلی ہیں وہ جالی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ جالی ہیں تو پھر تو ان کو جج رینے کا حق نہیں ہے جی ٹھیک ہے اور اگر وہ اصلی ہیں تو پھر الزام آیت کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے پھر تو آپ پس جائیں گے رہا جی جی میں تو اس کے بعد بھی نہیں فسوں گا لیکن باہرحال آپ آگے چاہیے باہرحال آپ کے ٹویٹس ہیں جی میرے ٹویٹس ہیں لیکن میرے ٹویٹس کیا ہیں وہ الفاظ اگر آپ پڑھیں تو وہ باریکی ہوتی ہے جب آپ موبینہ جالی ڈگری لکھتے ہیں تو آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ جل ہی ہے آپ کے لئے موبینہ طور پر جال ہی ہے جی میرے پاس موبینہ کا لفظ بھی ہے میرے پاس اور بھی بڑے اپنے ڈیفنس میں چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ آدھے وکیل بن گے شویب شاہن جیسے سینئرس کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر انہی سے بہت کچھ سیکھا ہے ججز سے بہت کچھ سیکھا ہے جبکہ آپ نے جو ٹویٹس کی ہیں اس کے اندر تو ڈگریوں کے تصویریں لگائی ہوئی اور ساتھ آپ نے موبینہ بھی لکھا ہوا تو اب سوال یہ ہے یا تو ڈگری ویسی ہے جیسے آپ اس کا اکس پیش کر رہے ہیں یا پھر یہ موبینہ نہیں ایک اس کا طریقہ کار اور بھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بھی کر سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایت گئی وہ تو اپنی جگہ اسلامباد ہائی کورٹ ایک خط لکھیں یونیورسٹری کو اور یونیورسٹری سے پوچھ لیں کہ ڈگری اصلی ہے کہ ڈگری جالی ہے تو جواب جی بلکل میرے تو اطلاعات یہی ہیں میں تحقیق کی ہے یا اطلاعات جی میری تحقیق بھی ہے آپ کی تحقیق اور آپ نے یونیورسٹری سے پوچھا ہے جی میں نے جہاں سے بھی پوچھا ہے آپ نے کس سے پوچھا ہے جس آدمی میں لیٹر لکھا ہے جس کا خط ہے جس کے پاس ان رائٹنگ موجود ہے وہ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے آپ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن یہ چوتھے جاج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جن کے خلاف یہ ایکٹویٹی اس ٹائپ کی ہو رہی ہے تو صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر اتنی نوازشات کیوں ہیں نہیں نہیں اب وہ جج ساب ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ پاکستان آ چکے ہیں ان کے خلاف بھی شکایت آئی ہے ان کی بیٹی کا معاملہ جو ہے جس میں مبینہ طور کی اوپر جو اس کی حوالے سے ذکر ہے کہ جی ان کی بیٹی ڈرائب کر رہی تھی اور جس آدمی کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے لوائیکین پریس کلب میں آ کر جو ہے تجاج کر رہے ہیں پھر آپ کے اسلامباد پولیس کا بھی رسپونس آ چکا ہے تو یہ معاملہ خالی اسلامباد ہائی کورٹ تک محدود نہیں ہے دیکھیں بات بڑی سمپل ہے کہ ماضی میں کتنے سیاستانوں کو چالی ڈگریوں کے اوپر عدلیہ نے نحل کیا وزیر بھی بنے ہوئے تھے اس ٹیم ان کو گھر جانا پڑا تو اگر ابھی سپوزٹلی میں بات کر رہا ہوں مبینہ طور پی کے اوپر اگر یہ چار دہائیوں کے بعد بھی چیز سرفیس پر آ جاتی ہے کہ ڈگری اصلی نہیں ہے جس بنیاد کی اوپر موزر جیج صاحب جو ہے وہ آئیری عدالت کے جج بنے میں ہیں اگر وہ بنیادی درست نہیں ہیں تو اس کے اوپر جو تابیر ہونے والی امارت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اچھے شویر صاحب ایسے یہ ساری نوازشاہت جو ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر کیوں ہیں دوسرا یہ جسٹس جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہتے ہیں آپ کا کیس ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب ان چھے موزز جج سہبان میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا تھا یہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہے نمبر ٹو اس کے اندر وہ انسٹانسز بھی رکھے ہوئے ہیں جو بیڈروم کے کیمرے میں لے تھے اور وہ ریپورٹر لی وہ نی سے ریلیٹ کرتا ہے دوسری بات آپ نے دیکھا دس مائی کو یا بیارہ مائی کیارہ مائی کو انہوں نے زمانتیں دی تھی عمران خان صاحب کو اس دن سے لے کر آج تک ان کی ٹولنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف اس طرح کی ساتشیں ہو رہی ہیں یہ آپ نے درست فرمایا محسن کیانی بابر ستار جسٹس جہانگیری عرباب تاہر عرباب تاہر ان کے خلاف تو مستقل چل رہا ہے اور یہ کیس کہاں سے شروع ہوا وہ ٹیریان والا جو کیس ہے اور یہ نائیت میں بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی بات ہے محسن کیانی کے برادر نے نسبتی کو اٹھا کر کے ہوا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگائے گئے ان کے بیڈروم میں کیمرے لگائے گئے اور جسٹس سرباب تاہر صاحب کو ہسپٹالائز رہے اور اتنا پریشرائز کیا اور یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے بابر ستار صاحب کی تو ابھی تک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس ابھی اچھا اس واقعے کے بعد بھی آڈیو لیکس والا کیس ہے بابر ستار صاحب کے پاس ان کے خلاف اس طرح کی پروسیڈن شروع ہوئیں جہانگیری صاحب کے پاس چکے ہمارا پچھلے چار ساڑے تین مہینے سے چار مہینے سے وہ کیس ہے ہمارا کیس ہے ٹیبنل والا ابھی انہوں نے پہلے کوشش کی پہلے کوشش کی کہ کسی طریقہ سے ٹرانسفر کروالیں جب وہ ٹرانسفر کرنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دیں تو اس طریقے سے یہ حرکتیں کر کے آپ ان کو سکینڈلائز کر کے ان کے خلاف ہرکتیں اچھا میں یہ کہتا ہوں اچھا پھر ایسے ججز کے خلاف کیوں کرتے ہیں یہ ججز آج تک تو موتبر ترین تھے اور آج یہ متعون ہو گئے ہیں اچھا جس جج صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں چیپ جسٹس شہزاد گیبا صاحب وہ بھی اس وقت غلط ہو گئے کہ جس وقت چیپ جسٹس بن کے انہوں نے انڈیپنڈنٹ فیصلے کیے جب انہوں نے یا سپریم کورڈ کہے کہ یہ راستے میں رکافٹیں جو ہیں ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ججز کو جواب دے نہیں ہونا چاہیے ان کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے اگر کسی کوئی بھی کمپلینٹ ہے وہ بھیج دے جوڈیشنل کمیشنل کو جوڈیشنل کانسل کو لیٹ دی جوڈیشنل کانسل کو ڈیسائیڈ لیکن آپ ان کی منظم سازش کے طاعت ان کے خلاف ایک مومنٹ چلائیں آپ طریقہ اکھار ایسا مقرر کریں دیکھیں آپ کے سامنے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا فیصل باڑا اور دس بارہ بارہ پندرہ بیس بندے ایک ہفتے کے اندر ایک دن کے اندر پندرہ پریس کانفرنسز آگئی اور جس طرح انہوں نے حرکتیں شروع کی روح حسن صاحب علی پریس کانفرنسز کے ذکر کر رہے ہیں سر یہ دو ہیں نا روح حسن صاحب علی پریس کانفرنسز میں اس کی بات کروں روح حسن صاحب علی پریس کانفرنسز ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے روکتے بھی رہے ایک بات آپ کو بتا دوں یہ کسی بھی محذب ملک میں اس طرح نہیں ہوا کرتا سنے سر روح حسن صاحب کانفرنس بیس صورتر روح حسن صاحب کے بات کو سایڈ پر رکھیں کارچیپ جیسے کازی فائی سے زمد چل رہتا ہے میں دو کندوں کا جواب دوں یا ایک کندوں کا جواب دوں مجھے سے بھی یہ بتا دیں آپ بج سے پوچھیں میں آپ کو جواب دوں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ جیزیں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان کے پیچھے یہ کتھ اتنی حکومت بیٹھی ہوئی ہے ان کا رول ہے اور یہ سنداز سے یہ منظم سازش کے طاعت ججز کو ملائن کر رہے ہیں آج جو فل کوٹ ہوئے وہ ٹھیک ہے نا سو فیصد ٹھیک ہے یہ فل کوٹ جو ہے نا اس کا علام جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا ہے جن کو راوف حسن صاحب نے کہا کہا دو دیکھیں میں ایک بات بتا دوں راوف حسن صاحب نے میں پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت دے چکا ہوں الفاظ کا چناؤں درست نہیں تھا لیکن اگر ان کا کسی ایک جج کے متعلق اتراز ہے تو صرف وہی جج آج یہ فیصلہ کر رہے نا فیصلہ وہ اکیلے نہیں کرتے اس کیا کنسنٹ ہوتی ہے یا باقی ججز کا انڈیپیننٹ نوٹ ہوتا ہے پہلے بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے